علی شان فیملی ڈھابا فیمس اپنے لزیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کسٹوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ انڈ فنشن انڈ برث دی سیلیوریشن ویچ نائس ایمبیانس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسے گھر کے سامنے افورڈبل پرائیزنگ وائٹ سپیس تاکی آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں سواد کا کنگ علی شان فیملی ڈھابا محسوس ڈام الدین خار اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز ایک انٹرنیشنل اسکول کے محسوس بچوں کے ساتھ پکنک میں چھڑکھاری کا ماملہ سامنے آیا ہے یہ ماملہ سامنے آنے کے بعد پیرنس نے کافی ہنگامہ کیا آپ کو بتا دے کہ ٹھانے کے سی پی جیونکہ انٹرنیشنل اسکول میں دوسری کلاس میں پڑھ رہے بچوں کا ایک دیوشیہ پکنک کورلا بھیجا گیا تھا اسکول میں پڑھ رہے بچوں کے پریوار وادوں کو نہیں پتا تھا کہ پکنک تھرڈ پارٹی دورہ بھیجی جا رہی ہے پکنک سے گھر لوٹے بچے بس سے اترنے کے دوران روتے ہوئے بس سے اترے اور اسی دوران پیرنس نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کیوں رو رہے ہو تو بچوں نے پکنک کے دوران گھٹی گھٹنا کے بارے میں بتایا پھر کیا تھا پیرنس سبھی اسکول کے بھیتر جمع ہو گئے اور پکنک میں بچوں کے ساتھ ہوئے دوربیوہار پر کاروائی کی مانگ کرنے لگے لیکن زیادہ رات ہو جانے کی وجہ سے کعپور باوری پولیس اسٹیشن میں پیرنس کے دیئے ہوئے بیان کے بعد ایف آئی آر تج کر لیا گیا جس میں مونسٹیشن اور پوس کو جیسی دھارائیں لگائے گئے ہیں آج صبح سبھی پیرنس سی پی جیونیکا انٹرنیشنل اسکول میں جمع ہوئے اور پکنک میں بچوں کے ساتھ ہوئے دوربیوہار پر کاروائی کی مانگ کرنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے کئی پیرنس اسکول میں جمع ہو گئے law and order خراب نہ ہو اس کے لیے کعپور باوری پولیس اسٹیشن کے پولیس اذیکاری جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئے اور اس تھیتی کو نیانترک کر لیا گیا مہراشت نونیرمار سینا کے ٹھانے پالگھر جلادھہچ عبیناس زیادہ بھی سی پی جیونیکا انٹرنیشنل اسکول میں پہنچے اور بچوں کے پیرنس سے باتچیت کی اور بچوں کے پیرنس نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی کہ بچوں کو فکنک لے کر گئے منیجمنٹ کو اسکول سے نکالا جائے اس کے علاوہ جو اسکول کے سی ای او ہیں ان کو بھی اسکول سے نکالنا جانا چاہیے اس کے علاوہ اسکول کی طرف سے اسواسن دیا جائے کہ آئندہ ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی گھٹنا نہیں ہوگا ایک بس میں دو ڈیویزن کے بچے تھے اراؤنڈ فورٹی کٹس اندہ بس تین ٹیچرز تھی اور آؤٹسائیڈرز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا آرہ تو مینجھ دے ٹور دہ پکنک جو آؤٹسائیڈرز اپوائنٹ کی گئے تھے اس کو ان کے بارے میں ہم پیرنس کو بتایا نہیں گیا تھا کہ آؤٹسائیڈرز بھی اس پکنک میں بچوں کے ساتھ جائیں گے it was not informed to us firstly which is wrong اور اس میں سے وہ میل تھے وہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا تھا ہمیں لگا کہ سکول سے جا رہے سکول بس میں جائیں گے سکول کی موششی ہوں گی بسز بھی باہر کی تھی there was no cctv camera in the bus and جو manage کرنے کے لئے لوگ تھے وہ بھی باہر کے تھے اوپر سے وہ میل تھے وہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا تھا انہوں نے ایک پرسن فرم دیکھ گروپ the tour والے میں سے آٹھ سے دس بچوں کے ساتھ molestation کیا ہے and not a basic touch but a proper molestation بچوں نے بس سے اتر دے ہی اپنے پیرنس کو انفرم کیا ہے the teacher بنداز بول رہے ہیں کہ مجھے تو میں نے پوری نظر رکھی تھی بس میں ہم تین teachers تھے ہم نے پوری نظر رکھی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا ہے but آٹھ بچے جھوٹ نہیں بول سکتے آٹھ سے دس بچے سب نے کنفرم کیا ہے کہ ایسا ہے اور teacher بول رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ایسا کچھ ہوا ہے تو میں sorry کیوں بولوں تو وہ acceptی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کی بس میں ایسا کچھ ہوا ہے اگر یہ غلط ہوتا تو اتنے پیرنس اتنا حلہ نہیں ہوتا سکول میں secondly management بھی سب blame صرف وہ third party vendor اور وہ criminal کے اوپر ڈال رہا ہے کہ اس کی غلطی ہے but غلطی management کی ہے کہ آپ کس basis پہ third party کو appoint کر رہے ہو اور ان کا due diligence ہوا ہے کہ نہیں اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ کی طرف سے negligence ہے کہ آپ نے پیرنس کو informed نہیں کیا تھا it affects our decision کہ ہمیں بچوں کو بھیجنا ہے کہ نہیں جب کوئی باہر والا آتا ہے تو یہ سب ہمیں نہیں بتایا گیا تھا so management صرف اپنی negligence accept کر رہے کہ ہم نے پیرنس کو نہیں inform کیا تھا but otherwise یہ case میں وہ کچھ acceptance نہیں دے رہے کہ ہاں یہ ہوا ہے اور یہ ان کی غلطی ہے بس میں teachers تھی جن کی responsibility ہے teachers بھی منہ کر رہے ہیں کہ ہم کو کچھ پتا ہی نہیں ہے management بھی کچھ اس کے بارے میں جواب نہیں دے رہا ہے کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا بہت جو زیادہ بھیجنا ہے کہ ہم نے ایسا ہوا تھا کہ کل سکول کی پک نکس کبزی نہیں گئی وہاں پر 2nd اور 3rd سائنٹر کے بچے لوگ تھے ان کے ساتھ غلط طریقے سے بیوار کیا گیا غلط طریقے سے ہاتھ لگایا گیا غلط طریقے سے ان سے باتیں کی گئے چو چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے اور اور جب بچے دیتان آئے تو انہوں نے ان کے ممی اور فادر سے بات کی اور ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو انہوں نے ٹیچر کو بتایا لیکن ٹیچر نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا پھر سب پیرنٹس ایک ہوگے جارکہ پولیس ٹیشن میں کمرینٹ رجیسٹر کی جو اروپی ہے اس کو پولیس نے ایرنج بھی کیا ہے لیکن جن ٹیچر نے یہ سب دبانے کی کوشش کی ان کے اوپر بھی گناہ رجیسٹر ہونا چاہیے ان کے اوپر بھی پیار ہونی چاہیے ایسے ان لوگوں کی مانگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سہی مانگ ہے اگر سکول کے ٹیچر ہی یہ سب دبائیں گے تو پھر ہم ان کے ہی بڑوں سے بچوں کو سکول میں گیشتے ہیں پکنک کے ان کے ہی بڑوں سے پکنک پہ بھیجا گیا تھا تو جب تک ان سب کے اوپر کاروائی ہوتی نہیں تب تک پیرنٹ بھی چھپ نہیں بیٹیں گے میرے ساب پھانا کی جیشتر نگر سے پھر سنجے گوئل کی ہے وہ اور ہم ملکے ان پیلنٹس لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں شکریہ